بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ان جوبز کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں یہ ناکوڈے فرینڈز 9462 انڈسٹریل بچرز میٹ کٹرز اینڈ ریلیٹڈ ورکرز اس میں ہیلپرز کی جوب ہیں یہ جس میں آپ کو ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو آئیلز کی ضرورت ہوگی اگر آپ انڈر دہ تیمپریری فورن ورکر پرگرام اور انٹرنیشنل موبیلیٹی پرگرام ان جوبز کے لئے اپلائے کریں گے اب یہ تیمپریری فورن ورکر پرگرام کیا ہے یا انٹرنیشنل موبیلیٹی پرگرام تو پرگرامز کی ڈیٹیل میں اپنے چینل کنیڈین ڈریم پر شیئر کرتا ہوں ڈریم گلوب کے اس چینل پر صرف آپ کے ساتھ جوبز کی ڈیٹیلز شیئر کیا کرتا ہوں میں آپ کو آج کی ویڈیو میں یہ جوبز بھی دکھاؤں گا اور ان کو اپلائے کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور اگر آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے آپ کو جوب آفر مل جاتا ہے تو اس کے بعد کس پروگرام کے انڈر اپلائے کرنا ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کو میرے چینل کنیڈین ڈریم پر مل سکتی ہیں تو کوئی بھی ٹائمز آیا کیے بغیر ان جوبز کی طرف جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا نوٹفکیشن آن کر لیجئے تاکہ کوئی بھی انفرمیٹیو ویڈیو آپ سے مسنا ہو تینک یو تو فرنڈز آپ کی سکرین پہ ہے گورنمنٹ آف کانیڈا کی افیشل ویب سائٹ جوب بینک کانیڈا اس پہ سبھی جوبز ویری فائیڈ ہوتی ہیں کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے اور یہ پہلی جوب ہے لیبرر میٹ پیکنگ پلانٹ میٹ پیکنگ پلانٹ پہ لیبررز کی ضرورت ہے اور ایمپلائر کا نام ہے کیرگل لیمیٹڈ اور فرنڈز یہ البرٹا کی جوب ہے سیلری اس میں 19.55 to 23.50 ڈالرز پر آر بہترین سیلری ہے پرمنٹ فول ٹائم ایمپلائیمنٹ اور 50 ویکنسیز ہیں فرنڈز اس ایمپلائر کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں 50 ویکنسیز اویلیبل ہیں اس ایمپلائر کے پاس بہت زیادہ بینیفٹس بھی یہ ایمپلائر آپ کو آفر کر رہا ہے ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے اس ایمپلائر کو آپ کے ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک لیبرر کی جوب ہے تو آپ آسانی سے اس جوب کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ شو ہاؤ ٹو اپلائی پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس ایمپلائر کی آن لائن ویب سائٹ آ رہی ہے آپ نے اس ایمپلائر کو ڈائریکٹ ان کی ویب سائٹ پہ ہی اپلائی کرنا ہے جو سیکنڈ جوب ویکنسی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے لیبررز میٹ پیکنگ پلانٹ اس ایمپلائر کا نام ہے کیرگل میٹ سلوشنز گویلف گویلف ایک انٹیریو کا سٹی ہے پہلے والی جوب جو تھی کیرگل لیمیٹڈ کی وہ البرٹا کی جوب تھی یہ انٹیریو کی جوب ہے اس کا ایڈریس بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے سیلری اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹین پوائنٹ فور زیرو ٹو 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 سیکس زیرو ڈالرز پر آر پرمننٹ فل ٹائم ایمپلائیمنٹ اور اس ایمپلائر کے پاس بھی ففٹی ویکنسیز ایویلیبل ہیں فرینز یہاں پہ ایک بات آپ کو اور کلیر کرتا چلوں کہ میں آپ کے ساتھ کوئی بھی انفرمیشن شیئر کرتا ہوں تو اس کو ایڈٹ کر کے خود سے میں نہیں بناتا جو افیشلی ویب سائٹ پر منشن ہوتی ہیں ڈیٹیلز وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ میری لیس کچھ ویڈیوز کے نیچے ایک دو ویورز نے ایسا کمنٹ کیا تھا کہ میں شاید ان ویڈیوز کو ایڈٹ کرتا ہوں آپ کو یہ چیزیں دکھانے کے لیے خود سے یہ بناتا ہوں لیکن ایسا بلکل نہیں ہے فرینز یہ افیشل ویب سائٹ پہ ہے ان کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگ خود ان کو وزٹ کیجئے گا تو بھی آپ کے سامنے یہی انفرمیشن آئے گی اس میں بھی ایڈوکیشن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایکسپیڈینس شو کرنا ہے ایٹ لیس سیون منس کا اور اس کو اپلائے کرنے کے لیے میں آپ کو شو ہاؤ ٹو اپلائے پہ کلک کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو ان کا بھی ویب لنک ہمارے سامنے آ رہا ہے آپ نے اس پہ جا کے اپنا ریزیومے اپنا کور لیٹر اپلوڈ کرنا ہے اور آپ لوگ اس جاب کو بھی آسانی سے اپلائے کر پائیں گے تو فرینز کے بعد جو نیکس جاب ویکنسی ہے وہ بھی ہے میٹ پیکنگ پلانٹ لیبرر کی ہال مارک پولٹری پروسیسرز لیمیٹیڈ کمپنی کا نام ہے اور برٹش کولمبیا کی یہ جاب ہے فرینز سکسٹین ڈالرز پر آر سیلری آفر کر رہے ہیں پرمنٹ فول ٹائم ایمپلائیمنٹ اور ان کے پاس بھی ففٹی ویکنسیز اویلیبل ہیں ایڈوکیشن کی کوئی ریکوائیمنٹ نہیں ہے ایکسپیرینس کی بھی کوئی ریکوائیمنٹ نہیں ہے اگر ضرورت ہوگی تو آپ کو یہ ٹریننگ بھی دیں گے فرینز شو ہاؤ ٹو اپلائی پک کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آپ کو نہیں ملے گی جس میں لکھا ہو کہ آپ کو کینیڈا میں ہونا ضروری ہے اس جاب کو اپلائی کرنے کے لیے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں ملے گی شو ہاؤ ٹو اپلائی پک لکھ کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ان کا ایمیل ایڈرس ہے ہمارے سامنے فرینز ان کو آپ ایمیل کر سکتے ہیں اپنا ریزیوم میں اپنا کور لیٹر جو کہ پروپر کنیڈین فارمیٹ میں ہونا بہت ضروری ہے انڈیا پاکستان میں کسی بھی طرح کی آپ کی سی وی ہو چل جاتی ہے لیکن یہ کینیڈا ہے اور سپیشلی کنیڈین ایمپلائیرز ان امپلیکیشنز کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے جو کہ پروپر فارمیٹ میں نہیں ہوتی اس سے ایک چھوٹی سی آپ کی ایفرٹ شو ہوتی ہے کہ آپ نے کوشش کی اپنا ریزیوم میں پروپر بنانے کی اپنا کور لیٹر پروپر بنانے کی مینز آپ اپنے جوب کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ سنسیر ہیں اور ہارڈ ورکر ہیں یہ آپ کا ایک پوزیٹیو ایمپریشن ہوتا ہے ایمپلائیرز کے لیے تو فرینز اس کو بھی آپ اپنا ریزیوم میں اور کور لیٹر بھیج سکتے ہیں اور اس جوب کو اپلائی کر سکتے ہیں پچاس ویکنسیز ہیں اس ایمپلائیر کے پاس بھی اور جو لیس جوب آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ بھی ہے میٹ پیکنگ پلانٹ لیبرر کی جوب سپیریئر پولٹری پروسیسرز لیمیٹڈ برٹش کولمبیا کی یہ جوب ہے سکسٹین ڈالرز پر آر اس کی بھی سیلری ہے اور ویکنسیز اب دیکھ سکتے ہیں ففٹی اس کے پاس بھی ایویلیبل ہیں پچاس لوگوں کی ضرورت ہے اس ایمپلائیر کو تو فرینز یہ ٹوٹل دو سو ویکنسیز ہیں اور اس میں بھی کوئی ایڈیوکیشن یا ایکسپیریئنس کی ضرورت نہیں ہے اور اس جوب ویکنسی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شو ہاؤ ٹو اپلائیر کے نیچے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں ملے گی جس میں لکھا ہو کہ آپ کا کینیڈا میں ہونا ضروری ہے تو اس جوب کو اپلائیر کرنے کے لیے شو ہاؤ ٹو اپلائیر پر کلک کر لیتے ہیں ان کا ایمیل ایڈریس بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے آپ ان کو اپنا ریزیو میں اور کور لیٹر بھیج کے اس جوب کو بھی اپلائیر کر سکتے ہیں ان چاروں جوب کے لینکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ خود جوب بینک کی ویب سائٹ پہ وزٹ کر کے ان کی ڈیٹیلز چیک کر لیجئے اس میں کوئی بھی انفرمیشن میں نے خود سے نہیں ڈالی یہ چاروں جوبز ایمپلائیر کی طرف سے پوسٹ کی گئی ہیں جوب بینک پہ اپلائیر کرتے ہوئے آپ نے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے ان میں پہلی چیز آپ نے اپنی اپلیکیشن میں جوب بینک آئی ڈی نمبر ضرور منشن کرنا ہے سیکنڈ چیز آپ نے اپنا ریزیو میں اور کور لیٹر پراپر کینیڈین فارمیٹ میں بنانا ہے لیس یہ کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ کس پروگرام کے انڈر آپ اپلائی کریں گے تو آپ وہ پروگرام بھی ضرور منشن کیجئے فار ایکزمپل ٹیمپریری فارن ورک اپ پروگرام ہے یا انٹرنیشنل موبیلیٹی پروگرام یا جس بھی پروگرام یا سٹریم کے انڈر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کا ریفرنس بھی ضرور دیجئے اپنی اپلیکیشن میں تو آپ میں سے جو لوگ ان جوبز کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ تینک یو اللہ حافظ